امترم ناظرین اکرام بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ شیطان مجھ پر غالب ہو جاتا ہے اور ہم برے کاموں کی طرف مشغول ہو جاتے ہیں تو شیطان کو کیسے کمزور کیا جائے اور پھر اس کے بعد اگر کسی کے جسم پر شیطان آ جائے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں کسی علماء اکرام کے پاس جاتے ہیں امام یا پھر اس کے بعد معزن صاحب کے پاس جاتے ہیں کہ اس پر شیطان غالب ہو گیا ہے اور اس پر شیطان آ گیا ہے اس کے جسم پر تو اب اسی کیسے چھوڑایا جائے تو آج کے اس ویڈیو میں مکمل طریقہ آپ کو بتایا جائے گا لہذا آپ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں مفتی محمد اسنا سقافی آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیبرٹ چینل اسلائی ہب میرے پیانے اسلامی بھائیوں بہت سارے ہمارے اسلامی بھائی شیطان کے شکنجے میں آ کر کے برے کاموں کی طرف چلے جاتے ہیں اہدن سلطن مستقیم کو چھوڑ دیتے ہیں اور بارہاں ان کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ شیطان مجھے بھٹکا دیتا ہے شیطان مجھے برے کاموں کی طرف لے کر کے جاتا ہے شیطان میرے ذہن میں مائنڈ میں دل میں دماغ میں جو ہیں کیا کرتا ہے برے خیالات لاتا ہے اور اس کی وجہ سے ہم کمزور ہوتے جا رہے ہیں اور ہماری فیملی کے ساتھ بونڈنگ کم ہوتی جا رہی ہیں اور ہم اکیلا پن محسوس کر رہے ہیں تو ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے دیکھئے آپ کو میں ایک حدیث پاک سناتا چلو اس حدیث پاک کو آپ سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور اسی حدیث پاک سے آپ کو سیلوشن مل جائے گا میرے پیاسلامی بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شیطان کی ملاقات ہوئی اور جب شیطان کی ملاقات ہوئی تو شیطان لاغر تھا کمزور تھا ضعیف تھا ویک تھا اور بیچاری کی طرح جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آخر وجہ کیا ہے کہ تم کمزور ہو گئے ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شیطان نے کہا کہ آپ کی امتی جو ہے یہ چھے کام کرتی ہیں جس کی وجہ سے میں کمزور ہو چکا ہوں آخر وہ چھے کام کیا ہے وہ چھے کام اتنا پیارا کام ہے اور اتنا آسان کام ہے کہ ہم روز مرہ کی زندگی میں اسے بہ آسانی کر سکتے ہیں پہلا کام ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شیطان نے کہا کہ جب آپ کی امتی ایک دوسرے سے ملتی ہے تو وہ سلام پیش کرتی ہے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایک دوسرے مومن کو سلام کرتا ہے تو ان کے درمیان اچھی بونڈنگ بن جاتی ہے ان کے درمیان محبت اخوت اور بھائی چارگی آ جاتی ہے اور اس سے شیطان بھی کمزور ہوتا ہے تو شیطان کو کمزور کرنے کا ایک فنڈامینٹل آپ کو مل گیا دوسرا فنڈامینٹل اور دوسرا رولز کیا ہے دوسرا رولز یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے یہ کہا کہ جب مومن ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو وہ مسافہ کرتے ہیں اس سے بھی مجھے کمزوری ہوتی ہے اس سے بھی مجھے جلن ہوتی ہے حسد ہوتی ہے اسی وجہ سے میں کمزور ہو رہا ہوں پہلا کام یہ کہ سلام کرنا دوسرا کام یہ کہ مسافہ کرنا اور تیسری چیز یہ کہ جب آپ کی امتی کسی کام کا ارادہ کرتی ہے یا کسی منصوبے کا پلان کرتی ہے تو وہ سب سے پہلے یہ کہتے ہیں انشاءاللہ تبرک و تعالی اگر اللہ تبرک و تعالی کہ اس میں مدد ہوئی مشیط ہوئی مولا اس سے راضی ہوا تو ضرور یہ کام آسان ہو جائے گا یہ بولنے کی وجہ سے بھی میں کمزور ہو جاتا ہوں پھر اس کے بعد چوتھا کام کیا ہے بہت ہی پیارا کام ہے وہ یہ کام ہے اس نے شیطان نے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے فرمایا کہ آپ کی امتی جب کوئی کام کرتی ہے تو کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑتی ہے اور جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑتی ہے تو میں اس میں داخل نہیں ہو پاتا ہوں جس کی وجہ سے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں اور جب وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو میں لاغر پڑ جاتا ہوں کمزور ہو جاتا ہوں پھر اس کے بعد کیا ہے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شیطان نے یہ کہا جب آپ کی امتی آپ کا نام سنتی ہے تو پھر اس کے بعد آپ کے نام کے بعد وہ پڑھتے ہیں صلو اللہ علیہ محمد یعنی آپ پر درود بھیجتی ہے آپ کی امتی اس وجہ سے میں کمزور دیکھ رہا ہوں اس کے بعد ایک بہت ہی اچھی بات اور ایک بہت ہی پیاری بات شیطان نے کہا کہ جب آپ کی امتی گنہگار ہوتی ہے کسی گندے راہ کی طرف کسی برے راہ کی طرف جب جاتی ہے اور جب اسے احساس ہوتا ہے جب وہ پشمہ ہوتے ہیں جب وہ شرمندہ ہوتے ہیں تو پھر وہ خدا کی بارگاہ میں معافی مانگ لیتے ہیں استغفار کر لیتے ہیں اور اپنے آپ پر شرمندہ ہو کر کے رب کی بارگاہ میں رو کر کے گلگڑا کر کے دعا کرتے ہیں مولا مجھے معاف کر دے ہم گلہگار ہیں خطاکار ہیں سیاہکار ہیں بدکار ہیں پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور جب آپ کی امتی ایسا کرتی ہیں تو وہ اپنی کامیابی حاصل کر لیتی ہیں لیکن میں اپنی کامیابی حاصل نہیں کر پاتا ہوں اسی وجہ سے آج میں آپ کے سامنے کمزور دکھ رہا ہوں لہذا میرے پیار اسلامی بھائیوں کتنے ہی پیارے کام ہیں اور کتنے ہی آسان کام ہیں اگر ہم ان چھے چیزوں کو اپنی زندگی کے معمول بنا لیں تو انشاءاللہ تبارگو تعالیٰ آپ کو شیطان کبھی نہیں بھٹکائے گا آپ کو شیطان کبھی وسوسہ نہیں دلائے گا آپ شیطان کے شکنجے میں کبھی نہیں آ پائیں گے لہذا رب تبارگو تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہمیں ان چھے کاموں پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے اور ہر مومن کو اس چھے کام کرنے کی وجہ سے پروردگار انہیں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے اب بات رہی یہ کہ شیطان اگر کسی پر غالب آ جائے شیطان کسی جسم پر حاوی ہو جائے تو اس وقت لوگ بڑے پریشان ہو جاتے کہ اگر کرے تو کرے کیا آخر کون سا تعویز پھنائیں آخر کون سا پانی پھلائیں آخر کیا پڑ کر کے تیل پر جو ہے دم کر کر کے اس کے کانوں میں ڈالیں یا سر پہ لگائیں یا پیر میں لگائیں یا جس میں لگائیں جس کی وجہ سے شیطان چلا جائے تو آج میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے اور قرآن مومنوں کے لئے بلکل ہدایت اور شفا ہے تو ہمیں قرآن میں اور حدیث میں اس کی شفا تو ہمیں قرآن اور حدیث کی طرف اپنا رخ کرنا چاہیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بیمار شخص آیا اور اس نے کہا کہ شیطان مجھ پر حاوی ہے جس کی وجہ سے میں لاغر اور کنزور ہو گیا ہوں آپ مجھے دم کر دیں تاکہ میں صحیح ہو جاؤں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے قریب بلاتے ہیں اور قریب بلانے کے بعد کان کے قریب جا کر کر کے چار آیت پڑھتے ہیں چار آیت میں آپ کو بتاتا چلوں چار کون سی آیت ہے آپ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے چار آیت انہوں نے پڑھا اور اتنا پڑھنا تھا کہ وہ شفایاب ہو گیا اور پھر اس کے بعد وہ شیطان اسے چھوڑ کر کے چلا گیا یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت یا پوچھا کہ آخر تم نے کیا پڑھ کر کے اسے دم کیا جس کی وجہ سے وہ شیطان اسے چھوڑ کر کے چلا گیا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے یہ چار آیت پڑھ کر کے اس کے کانوں میں دم کیا جس کی وجہ سے وہ شیطان چھوڑ کر کے چلا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ چار آیت کون سی ہیں وہ چار آیت یہ ہیں تو جب یہ چار آیت پر در کے سنایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شیطان جو جن اس پر آیا تھا وہ بہت زیادہ شریر تھا بہت زیادہ بدماش تھا جس کی وجہ سے اس کے جسم کو کمزوری فیل ہو رہی تھی محسوس ہو رہا تھا اور یہ کمزور ہو جا رہا تھا دن بہ دن تو آپ نے جو یہ چار آیت پر کر کے اس نے دم کی اس کی وجہ سے جو ہے وہ شیطان اسے چھوڑ کر کے چلا گیا تو میرے پیاسلامی بھائیوں اگر آپ کے سامنے یا آپ کے رشتدار میں یا آپ کے دوست و احباب میں اگر کسی کو جو ہے شیطان پکڑ لے تو آپ کہیں دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ ایمان کے ساتھ کامل یقین کے ساتھ آپ اس چار آیت کو پڑ کر کے اس کے کانوں میں دم کریں انشاءاللہ خبر و تعالی وہ شیطان چلا جائے گا میرے پیاسلامی بھائیوں ایک چھوٹی سی گزارش ہے اس لاسٹ ویڈیو میں میں گزارش کر رہا ہوں کہ اس چینل پر تقریباً پچاس ہزار سبسکرائبر کمپلیٹ ہو گئے ہیں آپ ذرا سپورٹ کریں اس ویڈیو کو شیئر کریں چینل کو شیئر کریں تاکہ ہماری فیملی جو ہے ایک لاکھ کی ہو جائے اور ہماری بات جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے انٹینشن صرف اور صرف دین کی خدمت ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ